اسلام علیکم ناظرین ناظرین بھارت چاند پر پہنچ گیا چاند کے کتب جنوبی میں پہنچنے والا بھارت پہلا ملک بن گیا اس سے پہلے چاند پر کوئی دوسرا ملک نہ جا سکا اس مشن پر بھارت کا کتنا خرچ آیا اور اس کی تمام تفصیلات آپ دیکھیں اس ویڈیو میں ناظرین چندریان ایک سائنس کا ایک وارڈ ہے جس کا مطلب ہے مون کرافٹ یعنی کہ چاند پر جانے والا راکٹ سمجھ لیجئے یا تیارہ سمجھ لیجئے اور اس سے پہلے چندریان گیا ناکام ہوا چندریان ٹو گیا ناکام ہوا لیکن چندریان ٹری جو ہے وہ بھارت کا کامیاب ہوا اور ایسے وقت میں کامیاب ہوا جب ٹھیک دو دن پہلے روس نے پچاس سال بعد اپنا مشن کتب جنوبی کے لیے بیجا تھا اور وہ لیننی کے دوران تباہ ہوا تھا یعنی کہ روس صرف دو دن پہلے اسی مشن پر اسی سپارٹ پر فلاپ ہوتا ہے لیکن بھارت کامیاب ہو جاتا ہے امریکہ ابھی تک نہیں گیا امریکہ نے دوہزار پچیس میں اسی جگہ پر جانے کا پلان کیا ہوا ہے جبکہ چین جو ہے وہ بھی اسی دہائی میں پلان کر رہا ہے کہ وہ کتب جنوبی پر جائے گا یا سعوت پول ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ سعوت پول میں جائے گا یہاں پر ایک اور ایڈیشن کر دوں کہ اب تک تین ملک ہیں جو چاند پر جا چکے ہیں جس میں ریشیا ہے امریکہ ہے اور چائنہ ہے یہ تین ملک جا چکے ہیں اور چوتھا بھارت ہے لیکن بھارت اس انداز سے پہلا ملک بنتا ہے کہ کتب جنوبی میں اب تک کوئی ملک نہیں جا سکا جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ دو دن پہلے ہی روس اسی ایسے میں جا رہا تھا لیکن وہ نہ جا سکا اور وہ ناکام ہو گیا تو اس طرح سے بھارت جو ہے وہ کتب جنوبی پر پہنچنے والا پہلا ملک بن گیا اب پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ایک ایسا ملک جو بہت زیادہ ترقی آفتہ نہیں ہے وہ چاند پر چلا گیا لیکن اس سے بھی زیادہ اجنبے کی بات یہ ہے کہ کتب جنوبی میں گیا ہے جہاں کوئی بھی نہیں گیا روس بھی دو دن پہلے ہی جاتا ہے اور اس نے ظاہر ہے کہ اس کا اثر پڑتا ہے لیکن کیونکہ وہ فلاپ ہوا تو اس کا اثر بھارت پہ پڑتا تھا لیکن بھارت کو اس بھارت کی اس بزنس پر کوئی اثر نہیں پڑا اور نہ ہی ان کا پہنچنے میں وہ جو ہے وہ نہ ہی ان کا کوئی مرال ڈاؤن ہوا پا جاتے ہیں اس بات پر کہ کتب جنوبی ہے کیا ہر کوئی اس کی بات کیوں کر رہا ہے اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے تو اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ کتب جنوبی دراصل چاند کا وہ حصہ ہے جو اپوزٹ ڈیریکشن پہ ہے یعنی کہ ہندیرے میں ہے یہاں پر کوئی نہ جا سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہ ہموار جگہ ہے بتایا جاتا ہے کہ وہاں ہو سکتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی پاڑیاں ہوں لینڈنگ کے لیے جگہ ہموار نہ ملتی ہو کیونکہ وہ ایک ہندیرے کی جگہ تھی وہاں پر اس سے پہلے کوئی نہیں جا سکا تھا اس لئے سانسی بنیاد پر اس کے جو خطوخال ہیں وہ کلیر نہیں ہیں کہ چاند کے اس حصے میں کس طرح کی زمین ہے کس طرح کا کیسے یہاں پر لینڈنگ پوائنٹ جو بنایا جا سکتا ہے کیسے لینڈ کیا جا سکتا ہے اور کیا اس کے خطوخال ہیں اس جگہ کہ تو اس وجہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا انکلیر تھا اس سے پہلے اور اس لئے وہاں پر جانا لینڈ کرنا بڑا مشکل تھا کتب جنوبی کے جگہ رہا فیہ یہ خطوخال کافی کمپلیکس یا کافی مشکل تھے اور غیر واضح بھی تھے لیکن ساتھ ساتھ سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ اس ہندیری کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ اس کتب جنوبی کے اس حصے میں جو ہندیرے میں ہے وہاں پونی کے اثار مل سکتے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کسی شکل میں جو ہے وہ پونی موجود ہو جس کو عام لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ برف ٹائپ پونی ہو یا کوئی چیز وہاں پر ہو سکتی ہے اب اس سے فائدہ کیا ہو سکتا ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہاں پر پونی مل جاتا ہے بھلے تو ٹھوز شکل میں ہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں چاند پر انسان رہ سکتا ہے صرف پونی نہیں بلکہ اس پونی کی مدد سے جو ہے وہ اکسیجن اور ہائیڈوجن بھی حاصل کی جا سکتی ہے اگر وہ وہاں سے پونی مل جاتا ہے اور اس لیے کتب جنوبی کی بڑی اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ اصل زندگی کا احصہ جو ہے وہ وہی پر تلاش کیا جا رہا ہے اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر کتب جنوبی میں پونی کی احصہ مل جاتے ہیں تو راکٹ کا اندن بھی وہاں پر تیار کیا جا سکتا ہے اگر راکٹ کا اندن وہاں پر وہاں سے بن جائے اور مل جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ یہاں سے کوئی بھی خلائی مشن زمین سے چاند پر جاتا ہے تو وہاں پر اپنا ایک بیس سٹیشن بنا سکتا ہے ایک وہاں پر اپنا سپارٹ بنا سکتا ہے جسے اس سپارٹ کی مدد سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وہاں سے آپ مزید اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں جہاں سے وہاں سے آپ جو وہ اپنے جو اندن وغیرہ ہے اپنے آپ کے راکٹ کا وہ دوبارہ سے تیار کر کے دوبارہ پھر اس کی جو ہے وہ اڑان بر کے آپ مریخ پر جو ہے وہ زندگی کے اثار یا دوسرے سیاروں پر بھی تلاش کر سکتے ہیں اگر وہاں پر جو ہے وہ پانی مل جاتا اور اسے اندن ملتا ہے تو پھر چاند کے جو دوسرے سٹیشنز ہیں جو دوسرے جگہیں ہیں وہاں پر بھی مزید جو ہے وہ سرچنگ کی جا سکتی ہے اسی وجہ سے بھارت کا اس اسے پر پہنچنا بڑی امیت کامل ہے اور اگر نیکسٹ جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم وہاں پر پانی تلاش کیا جاتا ہے اور وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ اس مشن کی امیت کا اندازہ بڑے اچھے طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ امیت کیا ہوگی اور یعنی انڈین جو ہے وہ سپیس ریسرچ آرگرازیشن نے کی جو یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہوگی اور اس کے جو یہ جہاز جو ہے اس کو چودہ جولائی کو جو ہے جو انڈیا کا انڈین سپیس ریسرچ آرگرازیشن جسے آئی ایس آر او کہا جاتا ہے اس نے اس کو بیجا اور یہ اس نے باقی جو اس سے پہلے جتنے بھی تھے چندریال ون تھا چندریال ٹو تھا یا جو امریکہ ریشیہ اور چائنہ نے جو جہاز بیجے ہیں ان سے اس نے زیادہ ٹائم لیا اور یعنی کہ چودہ جولائی کے یہ مشن بیجا گیا اور پہنچ آگست کو یہ کمری مدار یعنی چند کے مدار میں داخل ہو گیا اور پہنچ آگست سے لے کر تیس آگست تک یہ اپنے سپیڈ کو ریڈیوز کر رہا تھا اپنا جو دائرہ ہے اس کو کم کر رہا تھا اور اس کے بعد جو ہے کہ سافٹ لینڈنگ کے لیے تیار اس نے ہونا تھا اس سے پہلے جب بھارت دو مرتبہ ناکام ہوا تھا تو کافی جو ہے وہ اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساگ کو نقصان پہنچا تھا پاکستان امریکہ چائنہ دیگر کنٹریز نے اس پہ کافی بھاتیں کی تھی اور انڈیا کو کافی سبکی اٹھانا پڑی تھی تو اب جو ہے چونکہ اس نے اپنا سلو بٹ گریجویلی جو ہے وہ اپنا جو سفر تھا وہ پورا کیا اور اس نے چاند پر یہ جو ایک اچھی اچھی اچھیومنٹ ہے اس نے حاصل کی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اس پر کتنا خرچہ کیا تو جناب اس مشن پر چندران چندران پر بھارت کے ساڑے سات کروڑ ڈالر لگے ہیں یہ سننے میں بہت زیادہ لگتا ہے لیکن جتنے بھی پہلے اسے مشن گئے ہیں جو سپیس پر گئے ہیں یا پھر چاند پر بلخصوص گئے ہیں جو کتب جنوبی کے لیے ان سب میں سے یہ بہت حد تک کم ہے یہ قیمت زیادہ کم ہے تو بھارت نے نہ نہ صرف بڑی کمیابی حاصل کیا بلکہ بڑی کم خرچ میں اور ایک ریڈیوس جو ہے اس نے اپنے ایکسپینسز کو کرتے ہوئے وہ وہاں پر پہنچا ہے اس سے پہلے مشن جو بھی تھے وہ بہت مہنگے تھے اور اس میں ایک اور چیز جو سمارٹنیس کہہ سکتے ہیں کہ اس پر بھارت نے وقت زیادہ لیا ہے یعنی کہ چودہ جولائی سے دیکھ لیں تیس اگاستہ کا ٹائم جو ہے وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے اور پھر وہاں پر نہ صرف صاف لینڈنگ کی ہے اس نے بلکہ بھارت اس طرح سے پہلا ملک بن گیا ہے جو کتب جنوبی پر اترا ہے